اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی بچوں کے بنا رہی ہوں میں ہیسٹائل آج کل ہوں ان کو بچیوں کو ہیسٹائل بنانے کا بڑا شوک ہوا ہوئے اپنی دنہ ڈیفرنٹ طرح کے ہیسٹائل دکھاتی ہیں کہ بھئی اس طرح سے میری اس فلان اس طرح کے ہیسٹائل بنائے تھا میں نے اس طرح بنانے پھر جو کارٹون میں ہیسٹائل ہوتا ہے تو پھر یہ کہیں دیکھو اس جو ہے نا پونی ٹیل اس میں ہے کارٹون میں تو میرے اس طرح کے ہیسٹائل بنائے تو آج کل ان کو ہیسٹائل بنانے کا بڑا شوک ہوا ہے ان کو تیار شیئر کیا صبح بس اپنی مرضی سے انہیں کپنے سلیکٹ کیے میرے گھر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ایک بچی کا فراغ نکالو نا تو سب نے کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی فراغ پہنے تو صبح صبح ان کو ان کی مرضی کے کپنے سلیکٹ کروا ہے ان کو ریڈی کیا تو آپ سوچ رہیں گے اتنی انہوں نے تیاری کس چیز کی پکڑی ہوئی ہے اتنا تیار شار کیوں ہو رہے ہیں سارے تو جی آج کی ہے میری دعوت میری نان نے اور نندوئی نے تو وہ انہوں نے ہماری دعوت کی تو بہت ہی مزے کے وہ بناتے ہیں نان آج انہوں نے کیمے والے نان کی ماری دعوت کی تھی تو یہاں اصل میں یہ چیزیں ڈیفکلٹ ہے ملنا کیونکہ یوکے میں تو پھر بھی بہت زیادہ مسلم ہے کمیونٹی ہے اور عام ہے یہ مطلب شاپس بہت زیادہ ہیں وہاں اس طرح کی پوری پورے برمینگم تو پورا بھرا ہوا ہے مسلمانوں سے اور پاکستانیوں سے تو وہ اتنی کمی فیل نہیں ہوتی یہاں بھی بھی پاکستانی کمیونٹی کام میں ہے اور پاکستانی ریسٹرنٹس بھی کام میں ہے تو اب ہم جب اس طرح کی چیزیں ہونا تو ہم ہودی جات کرتے ہیں کہ گھر میں کس طرح سے نینے چیزیں بنانا تو وہ بڑے مزے کے نان بناتے ہیں میں کہتے ہوں کمال نان بناتے ہیں میرے نندوئی تو آج وہ بنا رہے تھے نان تو میں نے کہا چلے آپ سے ان کی ریسپے بھی شیئر کرتی ہوں اور کس طریقے سے وہ آسانی سے گھر میں بلکل بزار کی طرح نان بناتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم ان کی طرف آئے ہیں کیسے کھلی کھلی سڑکی ہو گئی ہیں ذرا ان کا جو ایریا ہے ڈبلن سے ایک گھنٹے کی ڈرائی پہ ہے تو بڑا نا جیسی ڈبلن سے باہر نکلو نا تو کھلی روڈز آ جاتی ہیں اور ساتھ ہی ٹرافک بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے گھر بھی بڑے نظر آنا شروع جاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ ایر ایٹ سٹی میں ذرا یہ ہی ہوتا ہے کہ تین بیڈروم کا بھی آپ ہاؤس دیکھیں گے تو وہ بھی بہت چھوٹا لگتا ہے اور یہاں ذرا گھنٹے کی ڈرائی پہ آپ گھر دیکھیں تو وہ بہت بڑا لگتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہاں سارے اتنے پیارے ایک ہی سٹی کے گھر ہیں بڑے خوبصورت بڑا نائس ایریا یہاں سوانز بھی ہیں بہت پیارا ایریا ماشاءاللہ تو جی آپ جاتے ہیں ان کے گھر اور دکھاتے ہیں وہ کس طریقے سے وہ نان بناتے ہیں ہم پہنچے ہیں تو بھائی نے ساری پرپریشن کر کے رکھی ہوئی تھی اور ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہم آئیں تو وہ میرے میورز کو دکھا سکیں وہ کتنے اچھے طریقے سے وہ آٹے یہاں بناتے ہیں نان اور اس کا آٹا بڑا آسانی سے بنا لیتے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے مشین نہیں یوز کی کیونکہ مشین ان کی چھوٹی تھی تو آپ چاہیں اگر آپ کا مشین بڑی ہے تو مشین اپنے مشین میں بھی بنا سکتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے ہاتھ نہیں تھکتا تھوڑی بندے کے لیے تو اکی ہے تو انہوں نے تین کیجی کے برابر میدہ لیا ہے تو اور اس کے اندر ڈال رہے ہیں چار بڑے سپون بلکہ ٹیبل سپون ساری ٹیبل سپون بھرکی ہے آئل میں دسکرپشن میں بھی اس کی ساری ریسپی لگ دوں گی اور جی ایک کیجی کی یہ بکٹ ہے تو اس کو انہوں نے ہاف بکٹ ڈالی ہے تو جو 500 گرام کے چھوٹا پیک آتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں پورا ایک آرام سے ڈال جائے گا تو اس کے بعد یہ پلیٹ بھر کے ییسٹ ہے ییسٹ بہت ضروری ہے اس سے آٹے میں بڑا اچھا سا خمیرہ پیدا ہوتا ہے خمیر پیدا کرنے کے لیے ییسٹ مست ہیو ہے تو اس کو ایک پیلیٹ ہے یہ آپ کو دسکرپشن میں رائٹ کر دوں گی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں ویڈیو کے انڈ کروں گی دسکرپشن باکس میں جا کے ساری اس کی ریسپیز دیکھ سکتے ہیں تو اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ڈالیں گے اس آٹے کے اندر اور آٹے کو اچھے سے مکس کر لیں گے بھی سپون سے ہی مکس کر رہے ہیں اس کو بعد میں ہم ہاتھ سے اچھے طریقے سے بھائی نے اس کو گون لیا تھا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے آٹے کو بھائی نے سائٹ پر مکس کر کے رکھ دیا تھا تو اس کے بعد پرپریشن کرنے لگی ہیں کیمے کی فیلنگ کی تو اس کے لئے مست ہے لسن ادرک کا پیسٹ تو اس سے آپ کو پتہ سمیل ختم ہو جاتی ہے کیمے کی اور اچھا بھی ٹیسٹ آتا ہے تو کافی سارا لسن ادرک کا پیسٹ بنانے کے لئے انہیں کافی سارا لسن بھی لیا اور ادرک بھی لیا اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں گے آپ کے پاس کوئی بھی مشین ہے آپ اس سے گرائنڈ کر سکتے ہیں آسانی ہو جائے گی اگر آپ نے بنا بنائے لینا ہے یہ سب ٹو جو کہ آپ نے فریش لینا ہے یا بزار کا لینا ہے بس لسن ادرک کا پیسٹ ہونا چاہیے اس کو پھر ایک دفعہ اچھا طریقے سے مکس کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں آٹے کے اندر اچھے سے واشر کے سائٹ پر رکھا ہوا ہے تاکہ جو بھی اس کا بلڈ وغیرہ ہے نکل جائے اب ڈالیں گے مسالے مسالوں میں ہیں چیلی پاورڈر کرینڈر پاورڈر ترمیلک پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر چیلی فلیکس اور جی ہے کیومن پاورڈر یہ سارے مسالے وان بے وان اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے نمک اور ساتھ یہ تین بڑے پیاس اچھی سی فائنلی چوبکے رکھے ہوئے ہیں تو جی سب سے پہرے ڈالیں گے ریڈ چیلی پاورڈر یہ ٹو ٹیبل سپون بھر کی ڈالیں ہیں جی ریڈ چیلی پاورڈر اس کے بعد جی ڈالا ہے جی کورینڈر پاورڈر تو تقریباً وہ بھی اتنا ہی ڈالا ہے ٹو ٹو ٹیبل سپون انہیں بھر کے کورینڈر پاورڈر ڈالا ہے تقریباً ٹو کیجی کے برابر یہ کیمہ ہے کیونکہ تین کے جی انہیں نے میدہ لیا ہے تو ٹو کیجی کے برابر یہ کیمہ ہے تو ترمیلک پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہے اور اس کے بعد جی گرم مسالہ پاورڈر تو یہ بھی تقریباً ہاف ٹی سپون ہے یہ آپ کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں گرم مسالہ بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ اگر زیادہ ڈالے تو اس کے بلکل ٹیسٹ چھا جاتا ہے ساتھ ہی ایک چمچ بھر کے ریڈ چلی فلیکس کا ڈالے ہیں بہت زیادہ انہیں مرچیں نہیں ڈالیں کیونکہ اور یہ ساتھ ہی ایک چمچ بھر کے کورینڈر پاورڈر ڈالے ہیں اور کیون پاورڈر ساری جو بھی ہیں وہ بور رہے تھے تو مکس کرنا پڑا بچے بور رہے ہیں تو جی اس کے بعد لسن ادرا کا پیسٹ اور ساتھ ہی انین ڈال رہے ہیں انین کا پانی وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اچھے سے نکال دی ہے تاکہ پانی اندر اس کی پانی نہ چھوڑ دے انین تو ساتھ ہی ایک کٹی بھر کے ڈالے ہیں ہرا دھنیا ہرا دھنیا تو کشبو آتی تو بہت زیادہ انہیں اچھا لگتا ہے اور تو زیادہ بھر کے ڈالا ہوئے تو ساتھ ڈالی ہیں تین سے چار ہری مرچیں بڑی بڑی موٹی کاٹ کے تو اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے گلاوز پہن لیا تھے بھائی نے تاکہ ہاتھوں میں مرچے نہ لگے میرے تو اکثر ہاتھ میں مرچے لگتی ہیں انہیں اچھا ایڈیا تھا کہ گلاوز پہن لیا ہاتھوں میں تو آپ دیکھیں آٹا اچھے سے فرمنٹڈ ہو گیا ہے کیسے پھول گیا سارا ہاتھوں بتا رہے تھے جب اس طریقے سے جالے جالے بننا شروع ہو جائیں تو سمل لیں کہ آٹا آپ کا ہو گیا ہے ریڈی اور اچھے سے گون لیں ہاتھ پہ پانی بھی لگا سکتے ہیں اور آئل بھی لگا سکتے ہیں گوننے کے لئے تو اب اس کے پیڑے بنا کے رکھ لیں گے تو بھائی بڑے بڑے پیڑے بنا رہے ہیں بزار کے سٹائل میں بنا رہے ہیں تو بزار میں آپ کو پتا ہے وہ بڑے بڑے دیتے ہیں بڑے بڑے نان ہوتے ہیں تو سیم اسی سٹائل میں اکٹھے ایک ٹری میں پیڑے بنا کے رکھ لیں گے اس سے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو فوراں اس ٹائم پہ اگر آپ نے نان بنانا آپ کو یہ مشکل نہیں ہوتا ہی کہ میں پہلے پیڑے بنا ہوں تو اس کے بعد نان بنا ہوں تو ایک ٹری میں سارے انہوں نے پیڑے سیٹ کر کے رکھ لیں اور ساتھ ہی آپ کو کیمیکی سٹفنگ بنا کے رکھی ہوتی سائٹ پہ تو یہ ٹری دکھا رہا تھے بڑی نائس لگی مجھے ٹری میرے پاس یہ نہیں ٹری وہ بھی ابھی نیو لے کے آئے تھے تو یہ ٹری ارجسٹیبل ہے کہ آپ کسی بھی سائز میں اس کو کر سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا تو اپنے اون کے سائز کا مطابق اس کو سیٹ کر رہے تھے مجھے تو بہت نائس لگی انشاءاللہ میں بھی بائے کروں گی اون کا بڑا کام ہے آپ اس سے بڑی ڈیفرنٹ چیزیں بنا سکتے ہیں اس کے اندر بنا رہے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو یہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں جی پیپر تو میں سمجھتا ہی فوائل ہے پر یہ فوائل نہیں ہے جی بٹر پیپر ہے ہم بھائی نان بنانا سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی ایک انہوں نے پیڑا لیا ہے اس کو اچھے سے بیل لیں گے اور جی اکیمے کی جو سٹفنگ سائٹ پہ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے بھائی نے ساری تو وہ اس کو فیل کریں گے تو کافی ساری لیا ہے بھراوہ کیمہ اوویسلی اچھا لگتا ہے زیادہ کیمے والا جو مزے کا آتا ہے نا موں میں زیادہ کیمہ ہوتا ہے تو زیادہ ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے نان کا تو انہوں نے کافی سارا لیا ہے تو جس طرح ہم نے آلو کے پراتھیں بنانے کے لئے پورٹلی بنائیں اسی اسی سٹائل میں انہوں نے کیمے کی بھی ویسی ہی پورٹلی بنائیں کیمے کے نان کی اور اس کو اچھے سے سپریڈ اؤٹ کر رہے ہیں تاکہ کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں سے کم ہو تو کہیں سے زیادہ ہو اس کو سپریڈ اؤٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا میدہ اس کے اوپر ڈالیں گے خوشکا تو خوشکا ہے جو میدہ تھوڑا سا اوپر چھڑکا ہے تاکہ چپکے نہ ہو بیلن سے تو انگلیوں سے سارے اس کے اوپر سراہ کر لیں جسنا بزار میں نہیں پورے دکھاتے ہیں وہ انگلیوں سے سراہ کرتے ہیں اس کے بعد سپریڈ کر رہے ہیں تو آپ ہینڈ سے بھی کر سکتے ہیں برچ سے بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی چیز آویلبل ہو دو ساتھ اس کے پر ڈالیں گے سیسمنٹ سیڈ نان تیار کرنے کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ایک طوے پر آپ نے طوے کو تھوڑا سا گرم کر لینا اس پر دو تین منٹ آپ نے نان کو ٹائم دینا ہے جب وہ نیچے ہلکا سا کوک ہو جائے گا تو آپ نے اس کو آون میں رکھ دینا تاکہ وہ نیچے سے بھی کوک ہو جائے اور اوپر سے بھی اچھے سے کوک ہو جائے ورنہ نیچے سے کچھا رہ جائے گا یہ ان کی ٹیپ ہے تو میں بھی یہ آپ کو بتا رہی ہوں کتنے خوبصورت شکل بن کے نان کی تیار ہوئی ہے تو آپ کھا کے بھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں بھائی نے سرف کی ہے میرے ہزبنڈ کو کہہ رہے تھے آپ بتائیں کس طرح کا بنا ہے تو وہ دکھا رہے ہیں مزے کی سٹافنگ اندر سے کتنا مزبردست یہ دیکھیں یہ شکل سے ہی پتا لگ گیا ہے کتنا مزے کا بنا نان کھانا وغیرہ کھانے کے بعد بچے آئے بیک گارڈن میں اپنے کزن کے ساتھ پلے کر رہے ہیں فٹبال سے تو بڑا انجوائے کرتے ہیں بچے میرے فپو کے گھر آکے میرے بچوں میں اور باجی کے بچوں میں کافی ایج گیپ ہے پر یہ نہیں ہے کہ بچے پلے نہیں کرتے کبھی فٹبال سے پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کلر سے تو بچے میری بڑا انجوائے کرتے ہیں فپو کے گھر آکے اور ویٹ کرتے ہیں کب فپو کے گھر جائیں گے تو بس اس وقت سے بڑا میرے لیے یہاں پلس پوائنٹ ہے یہاں آئیلنڈ میں بچوں کی فپو بھی ادھر ہیں تو جب بچے سیڈ ہوئی ہیں ان کا دل کرے کہ ہم نے کہیں جانا تو ان کو فپو کے گھر لے آتی ہوں تو بڑا انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو بڑی خوش رہتی ہیں پھر تو بس کھانا ہم نے اتنا کھا لیا نا رج رج کے بڑے مزے کی نال جو بنے تھے تو پیٹ ہمارا بہت ہیوی ہو گئے تھا ہم نے کہا چائے پینے کی بھی جگہ نہیں ہے تو چائے پینے کی جگہ بنانے کے لیے ہم آئے ہیں واگ پہ تو ایریا بڑا پیارا ہے اور یہاں ڈیفرنٹ کارنٹس آف برڈز بھی ہیں تو سوین بڑی پیاری لگتی ہیں تو ان کو فیڈ کرانا بڑا مزے کا لگتا ہے پر آج ہم یہ سوچ کے نہیں آئیتے فیڈ کروانے ہی ہیں تو اس وقت ہم بڑی لائی نہیں تو صدقہ تو ہو جاتا ہے پر اچھا بھی لگتا ہے فیڈ کروانے بچے بھی خوش ہو جاتے فیڈ کروانے سے روڈ کے ساتھ ساتھ بڑا نائس پاتھ بنا ہوا ہے واکنگ کے لیے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا بڑا بچے بھی بڑا انجوائے کر رہے تھے تو بڑے خوبصورت لگ رہا ہے نا پونڈ ڈکس کے ساتھ تو اتنی پیاری برڈ کی آواز آ رہی ہے ڈکس کی آواز آ رہی ہے تو انسان کو ایک فریشنس سے فیل ہوتی ہے آپ سیٹی میں واک کریں نا ایک خاص حد تک آپ انجوائے تو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو تھکاوٹ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گھر آکے آپ سے کام کرنے کا بھی دل نہیں کرتا اور ہم نے ابھی پورا ایریا کور کیا ہے تقریبا میرے 3000 سٹیپس ہو گئے تھے میرے ہاتھ میں ہون تھے اس وقت سے مجھے بتا لگ رہا تھا تو آپ سوچیں اتنی سٹیپس لینے کے باوجود تھکاوٹ بلکل فیل نہیں ہوئی ایون کے بچے بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے اور بلکل تھکے نہیں تو میں نے تو بہت انجوائے کیا امید کرتی ہوں آپ نے بھی میرے ساتھ نہیں انجوائے کیا اور ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ اور شیئر کے لازمیں بتانا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے تو کلتا کے لئے اللہ حافظ